بغض اکنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا یہ آپ کو ترش کرتا ہے معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی یہ آپ کو آزاد کرتی ہے کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو گردار سے ظاہر ہو ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمانہ کریں لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو سبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے آسانیاں باٹنا سیکھیں حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے آزمائش کتنی ہی تبیر جو نہ ہو سبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضی یہ ہے کہ اس بات کو وہیں ختم کر دو دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے بگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا خود غرض رشتوں سے زیادہ مجھے اپنی ذات کی تنہائی عزیز ہے محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا پر وح بتاتی ہے پیار کتنا ہے ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے دوسروں میں تو صرف الجھنے ملیں گی آنسوں کا بہنا عزیت نہیں ہوتی ان کو پوچھنے کے لیے کسی کا نہ ہونا عزیت ہوتا ہے مرد اگر زد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے لیکن اگر عورت زد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونتا ہے زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلوص سے اپنایت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں اس دنیا میں خوبصورتی خوبصورت چہروں کے باعث نہیں خوبصورت روئیوں کے باعث ہے ہمارے معاشرے کی بھی ایک عجیبی روایت ہے بیمار لوگوں کو جتنی محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے لوگ ان سے اتنا ہی دور بھاگتے ہیں آخر ہم کب سمجھیں گے کہ یہ محض ایک بیماری ہے کوئی گناہ نہیں جو آپ اس بندے کو دیکھ کر کراہیت محسوس کرتے ہیں جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے غلطی ماننے اور گنہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرنا کیونکہ سفر جتنا تفیل ہوگا واپسی اتنی ہی دوشوار ہوگی انسان رشتوں کی تلخیہ کبھی نہیں بھولتا مگر رشتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور نبھانے کے لیے کئی مرتبہ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی موسیقی موسیقی